مدینہ شہر سے متعلق دو بڑی نشانیاں جن کا تعلق دجال سے ہے اور جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت کا وقت اب انتہائی قریب ہے وہ نشانیاں پوری ہو گئی ہیں حالیہ دنوں میں مدینہ میں ہونے والی ڈیویلپمنٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو پورا کر رہی ہیں جس میں انہوں نے مدینہ کے حوالے سے قیامت کی سب سے بڑی علامت کا ذکر کیا تھا یہ پیشنگوئی کیا ہے اور یہ حال کہ مدینہ شہر سے کس طرح مطابقت رکھتی ہے یہ سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس لئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو انڈ تک لازمی دیکھئے گا دوستو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1879 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تب مدینہ منورہ کے ساتھ داخلی دروازے ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک دروازے پر دو فرشتے تائینات ہوں گے جو کسی بھی چیز کو اس شہر کے اندر آنے نہیں دیں گے نہ تو دجال اس شہر میں داخل ہو سکے گا اور نہ ہی کوئی وبا اس شہر میں داخل ہوگی اگر ہم اس کا جائزہ لیں اور مدینہ منورہ کا حال یا اپ ڈیٹڈ نقشہ دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی حال ہی میں مدینہ کے داخلی راستوں کی تعداد میں اضافہ کرتے ہوئے ایک ساتھوہ راستہ تعمیر کیا گیا ہے جو سعودی حکومت کے مستقبل کے پلان کا حصہ ہے جسے مدینہ تک زائرین کی آمد و رفت کو آسان بنانے کے لیے تعمیر کیا جا رہا ہے حال ہی میں سعودی حکومت نے مدینہ میں موجود چھے داخلی راستوں میں اضافہ کرتے ہوئے ایک ساتھوہ راستہ تعمیر کیا ہے جو مدینہ منورہ کے ساتھ داخلی راستوں کی پیشنگوئی کو پورا کرتا ہے اگر ہم حدیث کے دوسرے حصے کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کے ان ساتھ داخلی راستوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے دو دو فرشتے تائنات ہوں گے جو کسی بھی بیماری آفت یا حملہ آور کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے جہاں تک وبا کا سوال ہے تو ہم نہیں جانتے کہ کس طرح کی وبا ہوگی کیونکہ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کوئی وضاحت نہیں فرمائی اگر ہم پچھلے کچھ سالوں میں آنے والی وباوں کا جائزہ لیں جنہوں نے دنیا کو عالمی سطح پر متاثر کیا تو ان میں سب سے بڑی وبا جس سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے لگ بھگ تمام ممالک گزر چکے ہیں اور انہوں نے اس وبا کے بے شمار نقصانات اٹھائے ہیں تو اس وبا کا نام ہے کوویڈ نائنٹین جسے ہم کرونا کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستو 2019 میں جب کوویڈ نائنٹین نامی وبا نے دنیا میں پھیلنا شروع کیا تو اس وقت بھی ماہری نے خبردار کیا تھا کہ اگر ہم اس وبا کو ختم کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تب بھی مستقبل میں یہ وبا کسی بھی وقت دوبارہ جنم لے سکتی ہے اور پہلے سے زیادہ شدت سے پھیل سکتی ہے دنیا میں موجود اوپن سورس انٹیلیجنس نیٹورک نے اس بات کو ابھی حال ہی میں کنفرم کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اس وبا کو دوبارہ لانچ کیے جانے کا پروگرام ہے اور آئندہ کسی بھی عرصے میں اس وبا کو ہم دوبارہ دنیا میں پھیلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں امریکہ کا یہ پلان دراصل چائنہ میں ہونے والی تیز رفتار ترقی کو روکنے کے لیے ہے جو امریکہ کی عالمی بدماشی کی راہ میں تیزی سے رکاوٹ بن رہا ہے ناظرین گرامی مدینہ منورہ کا پرانا نام یسرب تھا اس کا عربی مطلب بیمار زمین یا بیماریوں سے بھری ہوئی زمین بنتا ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت قدموں اور ان کے فیض کی بدولت مدینہ منورہ اور شفا کا شہر بن گیا جہاں پر دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑے بڑے حکماء آ کر رہتے تھے لیکن وہاں کے باسی ہمیشہ صحت مند اور خوشحال رہے اور انہیں کسی بھی قسم کی وبا کا سامنا نہیں کرنا پڑا کیونکہ مدینہ منورہ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وباؤں سے محفوظ کر دیا گیا تھا مدینہ کے حال یا ساتھویں راستے کی تعمیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی پیشنگوئی کو نہ صرف مکمل کیا ہے بلکہ ہم مسلمانوں کے ایمان اعتقاد اور یقین کو بھی مزید بڑھا دیا ہے کہ اس امر کی پیشنگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً چودہ سو سال پہلے ارشاد فرما چکے ہیں اس کے علاوہ علامات قیامت میں ایک اور بڑی نشانی یہ ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا اور وہ مدینہ منورہ کو چاروں طرف سے اپنے لشکر سے گھیر لے گا اور مدینہ کے داخلی راستوں پہ موجود فرشتے اسے اور اس کے لشکر کو مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے تب مدینہ منورہ میں ایک زلزلہ آئے گا اور اس زلزلے کی وجہ سے مدینہ میں موجود تمام منافق اور مشرق لوگ مدینہ سے نکل کر دجال کے ساتھ جا ملیں گے اس کے بعد مدینہ میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جن کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ہوگا اس سے مدینہ کی اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک شہر کو کیسے اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے علاوہ ایک اور بڑی پیشنگوئی بھی موجود ہے جو ہے دریائے فراد کا خوشک ہو جانا اور وہاں سے سونے کے پہاڑ کا ظاہر ہونا دوستو کزشتہ کئی اشروں سے موجودہ دریائے فراد کی سیٹلائٹ ایمجری کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دریائے فراد کے خوشک ہونے کی رفتار بہت بڑھ چکی ہے اور دریائے فراد جو عراق میں واقع ہے اس ڈیلٹا کا علاقہ جسے دریائے فراد سراب کرتا ہے بہت تیزی سے خوشک ہوتا جا رہا ہے اور اس وقت تک دریائے فراد تقریباً ساٹھ فیصد سے زیادہ خوشک ہو چکا ہے ماہرین کا اندازہ ہے کہ تقریباً سن دو ہزار چالیس کے آس پاس دریائے فراد مکمل طور پر خوشک ہو جائے گا اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں کس قدر تیزی سے پوری ہو رہی ہیں اور قیامت کا وقت نہایت قریب ہے ناظرین قیامت تو نزدیک ہے اور اس کی نشانیاں بھی ایک ایک کر کے پوری ہوتی جا رہی ہیں اور یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں موجود مسلم امت اپنی بدعمالیوں، عیاشیوں اور بدکاریوں میں گرک ہو چکی ہے اور انہیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں رہا کہ قیامت کسی بھی وقت آ سکتی ہے مسلمان اپنے بنیادی اقاعد کو پسے پشت ڈال کر صرف اور صرف دنیاوی لذت اور عیش کے پیچھے مگن ہیں اور اسی کا پیچھا کر رہے ہیں ہم بھول چکے ہیں کہ جزا اور سزا کا ایک دن مقرر ہے جس دن ہمیں اپنے عمال کا حساب دینا ہوگا اور اس دن ہمارا کوئی بھی عذر کام نہیں آئے گا ناظرین مسلمانوں پر اس حوالے سے دوہری ذمہ داری آئید ہوگی کیونکہ ان کے دین نے انہیں ہر چیز کے بارے میں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا مگر انہوں نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور اپنے دین کی تعلیمات کو پسے پشت ڈالتے ہوئے سب کچھ ویسے ہی کیا جو کفار کرتے آ رہے ہیں دین اسلام ترقی سے نہیں روکتا لیکن دین اسلام ترقی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکامات کو ماننے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے پر بھی زور دیتا ہے اگر ہم اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی سنہری تاریخ میں بے شمار سائنسدان بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دین کا علم بھی تیزی سے پھیلتا رہا ہے بلکہ کئی مسلم سائنسدان تو دینی علم اور فقہ میں کامل دسترس بھی رکھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سائنسی علم میں بھی تجربات کرتے رہتے تھے علم حاصل کرنا دینی اسلام میں عبادت کا درجہ رکھتا ہے لیکن اگر اس علم کو صرف اور صرف دنیاوی عیش اور لذت کا ذریعہ بنا لیا جائے تو پھر ایسا علم کسی عذاب سے کم نہیں اور اس بارے میں دینی اسلام کی تعلیمات بے حد واضح ہیں ناظرین دجال کی آمد دریائے فرات کا خوشک ہونا مدینہ کے ساتھ داخلی راستوں کا پورا ہونا زمین کی گردش کا سست ہونا سورج کا مغرب سے نکلنا اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بے حیائی کا فروغ اور دیگر علامات قیامت ہمیں اس چیز کا ریمائنڈر اور وارننگ دے رہی ہیں کہ اب بھی وقت ہے ہم اپنی دینی تعلیمات کو یاد رکھتے ہوئے اپنے اصل کی طرف لوٹ آئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کردہ تعلیمات کو دل و جان سے اپنا لیں ناظرین دجال مدینہ میں تو داخل نہیں ہو پائے گا لیکن لدھ کے مقام پر اس کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی افواج آمنے سامنے ہوگی جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی فوج کو ہرا دیں گے اس کے بعد دجال وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا قتل کر دیں گے ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ لدھ نامی شہر اسرائیل میں واقع ہے اور اس مقام پر اسرائیل نے دنیا کا سب سے جدید ترین ائرپورٹ بنا دیا ہے یہ کوئی عام ائرپورٹ نہیں ہے بلکہ شاید دنیا میں اتنا سکیہ اور ائرپورٹ کوئی بھی نہ ہو اگر آپ اس ائرپورٹ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو لازمی دیکھئے گا آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ